ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ اچھے ہوں گے تو دوستوں کل کی کہانی میں آپ نے جانا کہ لیکھک کے کمرے کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کے کمرے میں چاروں اور گھنا اندکار ہو جاتا ہے اور اس اندکار کو ہٹانے کے لیے وہ اپنی ٹورچ کو جلاتا ہے جب وہ گھر کے باہر ٹورچ جلا کر دیکھتا ہے تو اسے گھر کے باہر ایک سایا کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جو بھی اندھیرے سے بھی کالا تھا اسے دیکھ کر لیکھک بہت ڈر جاتا ہے کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پہلے اور دوسرے والے پارٹ کو نہیں دیکھا ہے تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے پہلے اور دوسرے والے پارٹ کو جرور دیکھیں کیونکہ انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اس کہانی کو سننے میں اور بھی زیادہ انٹریسٹ آئے گا تو چلیے دوستوں کہانی میں آگے بڑھتے ہیں میرا نام ہے آکاس اور میں کہانیاں سناتا ہوں اس وقت رات کے تین بج رہے تھے لیکھک بہت گھبرا گیا جب اس نے باہر کھڑے ہوئے اس سائے کو دیکھا اسے لگا کہ سائد یہ یکچنی تو نہیں کیونکہ آج اما بسیہ کی کالی رات ہے اور اس نے اما بسیہ کی کالی رات کو ہی یکچنیوں کا نرد دیکھا تھا اور اسی یکچنی نے لیکھک کا پیچھا کیا تھا لیکن اس وقت تو لیکھک دیانند بچ گیا تھا لیکن آج سائد وہ نہیں بچنے والا اور اسی وقت دیانند دیکھتا ہے کہ اس کے درباجے کو رات کے تین بجے کوئی کھٹ کھٹا رہا ہے لیکن دیانند نے درباجہ نہیں کھولا وہ ہے کھڑکی کی طرف جاتا ہے اور جیسے ہی انہیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کھڑکی پر یکچنی اپنا بھینکر روپ لیے وہاں پر کھڑی تھی لیکھک یکچنی کو دیکھ کر دھر جاتا ہے اور ترنت ہی کھڑکی کو بند کر لیتا ہے لیکن اب یکچنی کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چلنے والی تھی وہ جیسے ہی سبھی کھڑکیوں کو بند کر رہا تھا اچانک سے وہ ایک کھڑکی کو بند کرنا بھول گیا اور اسی کھڑکی سے وہ یکچنی لیکھک کے کمرے میں آ گئی یکچنی لیکھک سے کہنے لگی تم نے میرا نرت دیکھ کر اچھا نہیں کیا اس بجائے سے مجھے ایک رشی دوارہ بہت ہی بھائیانک سراب ملا ہے جو کی تمہاری بجے سے ملا ہے آج میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گی لیکھک ٹرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں مجھے مت مارو مجھے مت مارو میرا بچہ انات ہو جائے گا مجھے مت مارو لیکن یکچنی اب اس کی نہیں سننے والی تھی اس نے پرتیگیا کی تھی کہ تجھے میں اماوسیا کی کالی رات کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی یکچنی پہلے تو دیانند کے ساتھ سمبھوک کرتی ہے اور جب اسے ترکتی نہیں ہوتی ہے وہ ہے دیانند کے سینے میں اپنے بڑے بڑے ناکون بالے ہاتھ گھوپ دیتی ہے اور دیانند کے دل کو مروڑ دیتی ہے جس کی بجائے سے دیانند کا سارا کون بہنے لگتا ہے اور اس کمرے میں چاروں طرف دیانند کا کون بہ چکا تھا کمرہ سرکھ لال ہو چکا تھا یکچنی نے جیسے ہی دیانند کے سینے سے اپنا ہاتھ نکالا دیانند کی موت ہو جاتی ہے اور اس وقت صوبائے ہونے والی تھی یکچنی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے لیکن لیکھک کے کمرے کا پورا فرض لیکھک کے کون سے سرکھ لال ہو چکا تھا لیکھک کا جو مکان تھا وہ مکان نہیں ایک بنگلہ تھا جس کا نام بلیک بنگلہ تھا بلیک بنگلہ جنگل کے پاس سے ہی تھا جو کی گاؤں سے بڑی دور تھا صوبائے ہوتے ہی کچھ گاؤں والے جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے اس بلیک بنگلے سے جاتے تھے تب ہی صوبائے کے بعد کچھ گاؤں والے وہاں سے گجرے انہوں نے دیکھا کہ لیکھک کے کمرے کے درباجے سے کون نکل رہا ہے جیسے ہی انہوں نے وہے سب دیکھا وہے گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ آخر اتنا سارا کون درباجے کے اندر سے باہر کیسے نکل رہا ہے انہوں نے سوچا کچھ انہونی ہو چکی ہے ان لوگوں نے سبھی گاؤں والوں کو اکھٹا کیا اور لیکھک کے کمرے کا درباجہ کھلا جیسے ہی درباجہ کھلا لیکھک کی موت ہو چکی تھی پورا سریر سفید پڑ چکا تھا سریر میں ایک بوند بھی رکت نہیں بچا تھا لیکھک کا سارا کون اس فرص پر پڑا ہوا تھا جس کی بجائے سے پورا کمرہ لال ہو چکا تھا تب ہی ان گاؤں والوں نے لیکھک کا انتم سنسکار کیا کچھ گاؤں والے کہنے لگے کہ لگتا ہے لیکھک کو یکچھنی نے مار دیا کیونکہ لیکھک یکچھنی کے اوپر کہانی لکھ رہا تھا ساید یکچھنی کو پتا چل گیا ہوگا کہ لیکھک اس کے اوپر کہانی لکھ رہا ہے جس بجائے سے یکچھنی نے اسے مار دیا اور اس کا دل نکال لیا جس بجائے سے لیکھک کی موت ہو گئی اس بلیک بنگلے کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بند کر دیا اور لیکھک کی موت کے بعد کبھی بھی اس کمرے کا درباجہ نہیں پلا گیا تب سے لے کر آج تک یکچھنی نے کسی کا خون نہیں کیا کسی کا ماس نہیں کھایا لوگوں کو ایسا لگا کہ ساید یکچھنی کی بیاس بج گئی ہوگی جس بجائے سے اس نے لوگوں کو مارنا چھوڑ دیا لیکن آج سنجو اس یکچھنی کا سکار ہو گیا لگتا ہے پھر سے یکچھنی کا کہہ ان گاؤں بالوں پر برسنے والا ہے اتنا کہہ کر گاؤں بالا چپ ہو جاتا ہے اور سالنی اس کی بات کو سن کر بہت گصے میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں اپنے بوئی فرنڈ کا پدلہ لے کر رہوں گی اور سبھی گاؤں والے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سالنی بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے دھیرے دھیرے بقت بیت رہا تھا یکچھنی کا کہہ لوگوں پر برسنا بند ہو چکا تھا لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ساید سنجو کے ساتھ سمبھوک کرنے کے بعد یکچھنی کو ترکتی مل گئی ہوگی جس بجائے سے اس کا کہہ اب دھیرے دھیرے بند ہو گیا ہے اس طرح لگ بک پانچ سال بیت جاتے ہیں اور تب سے لے کر آج تک کوئی بھی گاؤں والا اسی یکچھنی کا سکار نہیں ہوا تھا سالنی اپنے بوئی فرنڈ کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جا جا کر یکچھنی کے بارے میں جانکاری اکھٹا کر رہی تھی اور کچھ تانترکوں سے بھی مل رہی تھی تاکہ اسی یکچھنی کو اس جنگل سے ختم کیا جا سکے ادھر ریہان سہر سے اپنے گاؤں رہتانگ آ رہا تھا ریہان اس لے خک کا بیٹا تھا جس کا نام دیانند تھا جس کی موت یکچھنی کے ہاتھوں ہو چکی تھی دیانند کی موت کے بعد ریہان سہر چلا گیا تھا اور وہیں پر اس نے پڑھائی کی اور آج وہ رہتانگ اپنے گاؤں باپس لوٹ رہا تھا اپنے اسی بلیک پنگلے میں ریہان بس میں بیٹھا ہوا تھا وہیں سب سوچ رہا تھا کہ آخر یکچھنی کی وجہ سے اس کے پاپا کی جان چلی گئی ممی پاپا کو بہت روکا کرتی تھی کہ اس یکچھنی کی کتاب مت لکھو لیکن میرے پاپا نے ان کی بات نہیں مانی اور اس یکچھنی نے اس کے پاپا کو مار دیا یہ ہے سب سوچ کر یہ ہے سب سوچ کر وہیں اپنے کانوں میں یئر فون لگاتا ہے اور موبائل کے گانے سننے لگتا ہے اور اسی بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جھپکی لینے لگتا ہے لیکن کچھ دور پہنچنے کے بعد لیکن ایک بوڑی عورت اس بس میں آتی ہے اور ریہان کے بغل میں بیٹھ جاتی ہے ریہان کے ہاتھ پر وہاہ ہاتھ رکھتی ہے تب ہی ریہان اپنی نیند سے جاگ جاتا ہے وہیں کہنے لگتا ہے تب ہی وہاہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ بیٹا میں تو بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی کیا بقت ہوا ہے بوڑی عورت کہتی ہے بیٹا مجھے تو صرف ٹائم پوچھنا تھا کہ کتنا ٹائم ہوا ہے کیونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی اور مجھے جل سے جل گاؤں جانا ہے ریہان اس بوڑی عورت کو ٹائم بتا دیتا ہے تب ہی ریہان پوچھتا ہے کہ دادی آپ کہاں پر جا رہی ہو بوڑی عورت کہتی ہے کہ میں رہتانگ گاؤں جا رہی ہوں میں سوچ رہی تھی تب ہی ریہان کہتا ہے کیا آپ بھی رہتانگ گاؤں جا رہی ہیں میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں یہ تو اچھا ہوا کہ ہم کو ایک ہی گاؤں جانا ہے جس سے ہمارا سفر اور آسان ہو جائے گا تب ہی بوڑی دادی کہتی ہے کہ بیٹا تم گاؤں میں کہاں پر رہتے ہو میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں ریہان کہتا ہے کہ میرے پاپا دیانند جو کی ایک لے خک تھے وہ بلیک بنگلا میں رہتے تھے میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن ایک دن اس رات اما بسیہ کی رات تھی اس دن میرے پاپا کو ایک یکچھنی نے مار دیا اس دن سے میں سہر آ گیا تھا اور اپنی فڑائی ختم کرنے کے بعد اسی بلیک بنگلا میں جانے والا ہوں تبھی بوڑھی عورت کہتی ہے کیا تم بلیک بنگلے میں جانے والے ہو نہیں تم اس بنگلے میں مت جانا ریہان کہتا ہے کیوں ایسا کیوں میں اپنے گھر میں کیوں نہیں جا سکتا بوڑھی دادی کہتی ہے نہیں بیٹا تم اس بلیک بنگلے میں مت جانا کیوں جب سے دیانند کی موت ہوئی ہے تب سے اس بنگلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اب یکشنی کا ٹھکانہ وہی بلیک بنگلا ہو گیا ہے اور وہ کبھی کبھی کالندی ندی کے تک پر بھی بھٹکتی ہے کبھی جنگل میں بھی بھٹکتی ہے پہلے تو وہ جنگل میں رہتی تھی لیکن اب وہ بلیک بنگلے میں رہنے لگی اگر تم نے اس بلیک بنگلے کا درباجہ کھولا تو ہو سکتا ہے کہ پہلے کی جیسی موتیں ہونا شروع ہو جائیں تب ہی ریحان کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا دادی کہ یکشنی اب کسی کو کیوں نہیں مارتی ہے دادی کہتی کہ گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جس دن دیانند کی موت ہوئی اس دن سے کبھی بھی گاؤں بالوں کی موت نہیں ہوئی اور لوگ مانتے ہیں کہ لگتا ہے دیانند کی موت کے بعد یکشنی سانت ہو گئی ہے اور اگر تم نے اس درباجے کو کھولا تو سائد ہو سکتا ہے کہ یہ یکشنی پھر سے گصے میں آ جائے اور لوگوں کو مارنے لگے ریحان اس دادی کی بات بہت ہی دھیان سے سن رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد رہتان کا بس سٹینڈ آ جاتا ہے تب ہی دادی کہتی ہیں کہ بیٹا اب ہم کو اترنا چاہیے ہمارا بس سٹینڈ رہتان گاؤں کیسے پہنچیں گے دادی کہنے لگی کہ پورا سہر بدل چکا ہے سبی جگہ سب کچھ بدل چکا ہے لیکن یہ رہتان گاؤں بیسا کا بیسا ہی ہے یہاں پر کچھ نہیں بدلا سب بیسے کے بیسا ہی ہے بوڑی عورت نے اپنے بیگ میں بہت پھولوں کا کیا کرو گی اور انہیں کہاں پر لے جا رہی ہو تب ہی دادی کہتی ہے بیٹا ہماری یہاں پر کچھ پوجا ہے اور اس کے لیے مجھے ان پھولوں کی ضرورت ہے اس لیے میں سہر سے ان پھولوں کو خرید کر لائی ہوں لیکن تمہاری نجر بڑی تیج ہے تم نے ان فولوں کو دیکھ ہی لیا تب ہی ریحان کہتا ہے دادی آپ یہاں پر بیٹھئے میں اب ہی آتا ہوں دادی کہنے لگی ارے بٹک کہاں پر جا رہے ہو تم سام ہو چکی ہے اندھیرہ چھانے لگا ہے اس وقت رہتان کے بس سٹینڈ پر یوں اندھیرے میں گھومنا صحیح نہیں ہوتا ریحان اتنا سن کر بھوڑا گھبرا جاتا ہے اور دادی سے کہنے لگتا ہے ایسا کیوں ایسا کیا ہے یہاں پر دادی کہنے لگتی ہے کہ جو یک چھنی ہے وہ صرف سان تو ہوئی ہے یہاں سے گئی نہیں ہے ریحان کہنے لگتا ہے کہ آج اماوسیہ کی رات بھی نہیں ہے جو میں ادھر ادھر نافیر سکوں لیکن ریحان وہاں سے کچھ دوری پر جاتا ہے اور آٹو دیکھنے لگتا ہے لیکن اسے کہیں بھی آٹو نظر نہیں آ رہی تھی وہ بوڑھی عورت کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا اور بوڑھی عورت سے بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا دادی یہاں پر کوئی آٹو نہیں دکھائی دے رہا ہے ہم لوگ اپنے گاؤں کیسے جائیں گے وہ دیکھتا ہے کہ بوڑھی عورت کا کوئی جباب نہیں آ رہا ہے تب بھائی پیچھے مرد ہے اچانک سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ بوڑھی عورت گائب ہو چکی ہے وہ سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بہت ہی بوڑھی عورت تھی اور اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ ساید وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر پر جائے تو ایسے ہی پیدل چلی گئی ہوگی چلو کوئی بات نہیں میں بھی پیدل ہی چلتا ہوں تبیوہ رہتانگ گاؤں کے لئے جانے لگتا ہے اب اسے اس کالندی ندی کو پار کرنا تھا جس کے بعد ایک گھنے جنگل تھا اور اس چھوٹے سے گھنے جنگل کے بعد اس کا گاؤں تھا رہتانگ جہاں پر وہ جانا چاہتا تھا ریحان اپنے گاؤں کی طرف نکل جاتا ہے وہ جیسے ہی ندی کی طرف جاتا ہے اسے بہت ہی درابنی اور بیانک خوفناک آوازیں آنے لگتی ہیں لیکن وہ ای ٹھہرا سہری لڑکا اسے ان سب سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ ان سب پر بسواس نہیں کرتا تھا اس کو لگا کہ یک چھنی جو تھی وہ اب سانت ہو چکی ہے وہ صرف اما بسی آکھواتی تھی اور پورنی ما کو لیکن اب وہ یک چھنی کچھ سالوں سے لوگوں دوارہ دیکھی نہیں گئی تو اب مجھے درنے کی کوئی جرورت بھی نہیں ندی کو کرتا ہے لیکن ایک پاؤں اس کا پتھروں کی بیج فش جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی طرف ایک کالا دھوما سا آ رہا ہے وہ اسے دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے وہ جلدی سے اپنے پیر کو اس پتھر سے نکالتا ہے اور اس جنگل کی طرف بھاگ نے لگتا ہے تب جیسے جنگل میں جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اس وقت رات کے لگ وقت دس بچ چکے تھے بہت اندھیرہ ہو چکا تھا گھنا کالا اندھیرہ تھا کیونکہ جنگل تھا وہ بہت ہی گھنا تھا جس بجائے سے اس میں بہت ہی گھنا اندھیرہ ہو چکا تھا ریحان کو کچھ بھی نجر نہیں آ رہا تھا ریحان نے اپنی ٹورچ کو جلایا اور جنگل کی راستے سے جانے لگا لیکن ریحان جس راستے سے جاتا اسی راستے پر باپس لوٹ کر آ جاتا وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں سائد راستہ بھٹک چکا ہوں کیونکہ جس راستے سے میں جاتا ہوں وہیں پر باپس آ جاتا ہوں وہ اپنے موبائل کی طرف دیکھتا ہے لیکن موبائل میں کوئی نیٹ برک نہیں تھا وہ دیکھتا ہے یہ کیا یہ پر تو نیٹ برک ہی نہیں آ رہا ہے جس سے میں فون لگا کر کسی کو یہ بلا سک ہوں اور اپنی ٹورج کو جلا کر کاؤں کے راستے کو کھوج نے لگتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ اسے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے اس وقت گھنے جنگل میں کس کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی وہ وہ سے ایک لکڑی اٹھا تھا اور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اسے ڈر لگ رہا تھا لیکن وہ تھوڑا ہمتی بھی تھا اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور وہ ہی پر بیٹھ گیا ریحان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے وہ بہت در جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے یہ کیا سائد یہ یک چھنی تو نہیں لیکن اسے بزباس نہیں تھا وہ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یک چھنی تو سانت ہو چکی ہے اور اس وقت یک چھنی نہیں ہو سکتی وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور جیسے ہی اس لڑکی کے اوپر بار کرنے والا تھا وہ لڑکی مڑ جاتی ہے اور ریحان اس لڑکی کو دیکھنے لگتا ہے ریحان اس کو دیکھ کر پہنچان لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے سالنی تم اس بک اس گھنے اندھیرے میں کیا کر رہی ہو سالنی کہنے لگتی ہے ریحان تم اور دونوں گلے لگ جاتے ہیں سالنی ریحان کے بچپن کی دوست تھی لیکن ریحان سالنی سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم اس بک اس گھنے اندھیرے میں اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو اور وہ بھی اکیلے سالنی کہتی ہے ریحان تم کو سائد پتا نہیں ہے میرا ایک بوئی فرینڈ تھا سنجو اس کی موت یک چھڑی کے دوارہ ہوئی ہے میں اپنے بوئی فرینڈ کا بدلہ لینے کیلئے ایک تانترک سے ملی تھی اس نے مجھے ایک نیبو دیا ہے جو کی منتروں سے صد ہے اور اس ہے اور تب تم مجھے اس نیبو کو لا کر دینا میں پھر آگے کچھ کروں گا ریحان سالنی پر ہسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم ابھی بھی ان تانترک پر پسواز کرتی ہو یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں پیسہ اٹھتے ہیں اور کچھ نہیں تمہیں یہ بیپ کوب بنا رہے ہیں یہ تمہارے بائی فرن کا بدلہ نہیں لے پائیں گے سالنی اس سے کہنے لگتی ہے ایسا نہیں ہوتا ریحان یہ سچ ہوتا ہے جب یک چھنی ہوتی ہے تو تانترک بھی ہوتے ہیں تب ہی ریحان کہتا ہے کہ میں اس جنگل میں راستہ بھٹک چکا تھا یہ میں ریحان اپنے بلیک بنگلے کا درباجہ کھول کر ان گاؤں والوں کے لیے پھر سے مصیبت کھڑی کر دے گا سالنی بلیک بنگلے کا درباجہ کھولنے سے ریحان کو روک لے گی یہ سب جانیں گے ہم کہانی کے آگلے بھاگ میں تب تک کے لیے بنے رہے آپ کے خود کی یوٹیوب چینل اکی ڈاٹ کم پر جائے بھولی نام